لکشمی کی ہو چکی ہے کڈناپنگ پر یہاں پہ نیلم اور ملسکا کے فیملی والوں کو ریشی اور ملسکا کی انگیزمنٹ کی فکر ہو رہی ہے آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پہ ریشی چوروں سے لڑتا ہے اور فائنلی ریشی چوروں سے جیت جانے والا ہے سارے چوروں کی حالت بہت زیادہ پوری ہو جاتی ہے تب یہاں پہ اچانک سے لائٹ بجھ جاتی ہے اور لائٹ جانے کے بعد ایک گولی چلتی ہے جہاں ریشی بہوس ہو کر نیچے گر جاتا ہے سب کو لگتا کہ ریشی کو گولی لگی پر ریشی بلکل ٹھیک رہتا ہے اسے گولی نہیں لگی ہوتی تب یہاں پہ لکشمی دکھائی نہیں دیتی ہے اور پھر سے یہاں پہ جو انگیزمنٹ کی رسمیں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے تب یہاں پہ وانی شالو اور آیوش کو لگتا ہے کہ لکشمی نہیں ہے تب یہاں لوگ گھر میں دوسری طرف ڈھونڈ رہے ہیں کہ لکشمی کہاں گئی پر لکشمی کہاں گئی کہیں دکھائی نہیں دی رہی ہے ریشی کوئی پتہ چلتا تھا کہ لکشمی پورے گھر میں کہیں نہیں ہے اور لکشمی کہیں دکھائی نہیں دی رہی ہے گھر والے یہاں پہ کہتے ہیں کہ پہلے انگیزمنٹ ہو جائے اس کے بعد تم لکشمی کو ڈھونڈ لینا پر ریشی اس بات کے لئے نہیں مانتا ہے اور وہ کہتا پہلے مجھے لکشمی چاہیے اب ادھر دیکھیں گے لکشمی کو جو ہے کسی نے کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے لکشمی کو باندھ کر رکھا ہوا ہے یہاں پہ جو کڈنیپ کیا وہ کوئی اور نہیں وہ وکرانت ہے وکرانت نے چوروں کو بہت سارے پیسے دیا ہے تاکہ وہ لکشمی کو کڈنیپ کر کے وکرانت کو لاکر دے دے اب وکرانت یہاں کافی زیادہ خوش ہو چکا ہے لکشمی کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کے چہرے پہ ہاتھ سہلاتا ہے اس کے بال کو سہلاتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور واپس سے چلا جاتا ہے اب یہاں پہ ریشی ڈھوننا شٹارٹ کرے گا لکشمی کو کیونکہ لکشمی ابھی تک ریشی کو نہیں مل رہا ہے